بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے ٹوٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گی How to create product mockup with smart mockup in Canva بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ ایک پروفیشنلی mockup design کر سکتے ہیں ٹی شیٹ میں ایون آپ آن لائن آئیٹم لائک دیجیٹل کورسز آفر پیج اور اپنے ورک پر آپ جس چیز پر چاہیں اپنا mockup design کر سکتے ہیں پہلے آپ Canva پر کریں اور پھر آپ ٹی شیٹ پر کرنا چاہیں بہت ساری چیزیں ہیں جس پر آپ design کر کر earn money آن لائن کر سکتے ہیں اور بہت ساری انکم generate کر سکتے ہیں یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے سب سے پہلے ہم سب سے پہلے ہم سمارٹ mockup پر اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے وہ کس طرح بنانا ہے وہ میں بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم اپنے گوگل کے اکاؤنٹ پر جائیں گے اسے open کریں گے یہاں پر لکھیں گے smartmockup.com ایسی ویب سائٹ کھل جائے گی get start for free پر کلک کریں گے کیونکہ ہم یہ free میں بنا رہے ہیں sign up with google پر کلک کریں گے تاکہ google اسے ہمارا email خود دے دے continue پر کلک کرتے رہیں گے تو جی بن گیا یہ ہمارا اکاؤنٹ all mockups پر کلک کریں گے تو دیکھیں گے یہ تمام قسم کے mockups جن پر ہم اپنے design کو put کر سکتے ہیں یہ ہمیں دکھائے جا رہے ہیں mugs پر ہے دیکھئے mugs ہے ڈیکس ٹاپ پر ہے ڈی شرٹ پر ہے یہاں custom میں جا کر ہم خود بھی کر سکتے ہیں آپ ڈیرم میں جائیں گے یہاں long sleeve ڈی شرٹ اس پر بھی ہم اپنا کوئی بھی design upload کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے اس کے بعد آپ canva پر جائیں گے اور اپنا design create کریں گے canva پر میں گئی میں جاؤں گی logo اوپے کیونکہ مجھے logo کے size کا design چاہیے blend paper لوں گی میں مجھے یہ لوگو بنانا ہے مجھے اپنا یہ design دیتا ہے یہاں میں یہ design import کروں گی اور اس میں جو بھی چینجنگ ہوگی وہ میں کروں گی جیسے میں کلر اپنی برانڈ کے کلر کا دینا چاہتی ہوں تو یہاں سے ہم دے سکتے ہیں اور ہیڈنگ چینج کرنا چاہتی ہوں اپنی پروڈیکٹ کے یہاں میں اپنے پروڈیکٹ پروڈیکٹ کے کلر پہلے میں جاؤں گی شیئر کر یہاں مور پر جائیں گے 3 ڈاٹس ہوتے ہیں یہاں میں سرچ کروں گی سمارٹ موکب کیونکہ میں نے سمارٹ موکب پر پہلے ہی اکاونٹ بنا لیا ہے اور اسے کانواز سے کنیکٹ کر لیا ہے آپ بھی اس کو اکاونٹ بنا کر کانواز سے کنیکٹ کریں گے پھر اس کے بعد سمارٹ موکب یہاں سرچ کریں گے یہ دیکھیں سمارٹ موکب آ گیا یہاں میں سیٹس کر دوں گی پریپیرینگ یور ڈیزائن میرا ڈیزائن پریپیر ہو رہا ہے یہاں میں ویو این سمارٹ موکب پر کلک کروں گی یہ ویب سائٹ ایک نئے ٹیپ پر کھل جائے گی جہاں میرا ڈیزائن مجھے ہر طرح کے ایلیمنٹ پر دکھایا جائے گا دیکھیں موبائل فونز پر مک پر میرا ڈیزائن جو میں نے ابھی یہاں پر بنایا ہے دیکھیں آپ یہی ڈیزائن مک پر ہے یہ اپلوڈ ہو رہا ہے یہاں پر یہاں بھی میرا ڈیزائن آئے گا ابھی جو میں نے بنایا ہے یہ دیکھیں ٹی شٹس پر میرا ڈیزائن یہاں سے مجھے جو ڈیزائن پسند آتا ہے بک پر دیکھیں بک پر بھی ڈیزائن آ گیا یہاں مارکس پر ڈیزائن آ گیا وہی ڈیزائن میں ہر چیز پر جو ڈیزائن آپ چاہتے ہیں کریٹ کریں کینوا پر بہت سانی جا کر اور یہاں چس ایلیمنٹ پر آپ چاہتے ہیں مارکس پر ڈیکس ٹاپ پر یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں اس پر آپ ڈیزائن اپنا پوٹ کر کر اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھی سائٹ میں بھی یہاں پر بہت ساری چیزیں دیوئی ہیں آپ ان میں سے کسی بھی بھی پلو پر بھی ہم اپنا ڈیزائن ڈال سکتے ہیں پوٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب پلو پر میرا ڈیزائن آئے گا یہ آگیا ہے پارٹی فوٹ جو میں نے بنایا ہے یہ پورا ڈیزائن پلو پر آگیا ہے یہاں سے میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتی ہوں یہاں کسٹومائز کر سکتی ہوں کسٹومائز میں کر جاؤں گی تو میں پلو کے جو بیک گراؤنڈ کا کلر ہے اسے بھی چینج کر سکتے ہیں اب یہاں ہم سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ ڈیزائن کو کارنر میں رکھنا چاہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ پریو بھی مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس ڈیزائن کو کارنر میں رکھنا چاہتی ہوں یا جہاں بھی رکھنا چاہوں یہاں سے میں اس کو چھوٹا بڑھا کر کر رکھ سکتی ہوں کراس بھی کرنا چاہوں جیسا آپ چاہیں یہاں سے آپ کسٹومائز کراپ کر کے کسٹومائز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پلو کے بیک گراؤنڈ کو گری کلر دیا تھا یہاں پر یہ گری کلر کا اور یہاں میں نے کسٹوائنس کر کر اس کو سائٹ میں لگا دیا لیکن یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے فل میں ہی اچھا لگ رہا تھا اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ یہی چیز کیسے کر سکتے ہیں میں کینوا پر دوبارہ آگئی ہوں ایک اور پیچ لیں گے اور کوئی ڈیزائن یہاں پر اپلوڈ کریں گے اس کو یہاں پر سیٹ کریں گے اس کی کلر کو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کی کلر کو یہاں سے چیز کرتے ہیں میں ریڈ دینا چاہتی ہوں میں ریڈ دوں گی یہاں سے کلر چیز ہو گیا میں ہیڈنگ کا بھی کلر چیز کر سکتی ہوں لیکن میں ہیڈنگ کا کلر یلو ہی رہنے دوں گی یہاں سے میں ہیڈنگ کا کلر بھی چیز کر سکتی ہوں پر فاؤنڈ کا یہ میں کروں گی اسے ڈاؤنلوڈ کروں گی پی اے جی فارم میں کہ میرے کمپیوٹر میں ڈاؤنلوڈ ہو گیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کے انوا پر رہتے ہوئے کس طریقے سے پوکب بنا سکتے ہیں یہاں میں ایک اور پیج لوں گی اس کا بیک راؤنڈ ہم ڈیلیٹ کر دیں گے یہاں سے میں اپلوڈ پر جاؤں گی یہ جو میں نے ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے یہاں سے اپلوڈ کروں گی یہاں میں اپلوڈ کر لوں گی اب اگر میں چاہتی ہوں کہ یہ ڈیزائن میں کسی شرٹ پر یا کسی بھی ایلیمنٹ پر اپلائے کروں تو یہاں سے میں ایڈٹ ایمیج پر جاؤں گی سمارٹ موقع اس پر کلک کریں گے یہاں بہت سارے ڈیزائن آ جائیں گے ہر چیز پر کہ آپ کس طرح سے اپنے ڈیزائن کو کس چیز میں پوٹ کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ بکس ہو چاہے وہ ٹی شرٹس ہو بہت سارے چیزیں آ جائیں گی پوستر پر ملوں گی دیکھیں یہاں پر پوستر پر میرا ڈیزائن آ گیا ہے اس پر میں بڑا چھوٹا کر سکتی ہو میں نیو پیج لوں گی پھر میں اسی طریقے سے اپلائے کروں گی گی پوستر پر میں بڑوurstго Rendezی نجا اور موقع پہ جاؤں گی اور میں کسی بک پر اس کو پر اپلائے کروں گی دیکھیں میرا ڈیزائن اپلائے کروں گی دیکھیں planning پیج لوں گی ان کے بگا تک میں رہه شمالaby کس طرح سے آبجیکٹ کلر میں جائیں گے اور سلیس کو بھی ریڈ کلر دے دیکھیں یہ دیکھیں یہ کپلیٹ ریڈ کلر ہو گیا اور اگر اس لوگوں کو چھوٹا بڑا کرنا ہے تو یہاں جاؤں گی کراپ میں کسٹم میں جا کر میں اس کو اپنے سائز کے مطابق جتنا مجھے رکھنا چاہتی ہو رکھ سکتی ہوں کی دیکھیں اس کو ہوریزنٹل اور ورٹیکل بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ پسند کریں دیکھیں ہوریزنٹل اور ورٹیکل بھی ہم اس کو موک کر سکتے ہیں ناو ہم اس کو سینٹر میں رکھیں گے ہم اس کو ایٹس لکس سو کیچی یہ ہم انسٹا کی پوسٹ کی ڈیزائن کا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گے ہماری ڈیپر یہاں ایلیمٹ پہ جائیں گے موسیقی 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 اگر میں چاہوں اس کو مک میں بھی لے سکتی نہیں اگر میں چاہتی ہوں کہ میرا پورا کپ یہی ریڈ کلر میں آئے تو میں اسی کپ پر جاؤں گی کلک کروں گی اور یہاں اوبجیک کلر پر کلک کروں گی یہاں میرے کلر آ جائیں گے جو میں نے لیے ہیں اسی کلر کو اپلائے کر دوں گی تو دیکھئے میرا پورا مک ریڈ کلر میں آ گیا اگر میں یلو اپلائے کرنا چاہوں تو میرا پورا مک یلو کلر میں آ گیا یہ دیکھئے کتا خوبصورت لگتا ہے مک تو اسی طریقے سے اپنی ڈیزائن کے انوا پر کریٹ کریں اور ترہ ترہ کی الگ الگ ایلیویٹ میں اس کو پوٹ کر کر اس کو پوٹ کیجئے اور اپنی ویب سائٹ پر لگائیے اپنی ڈیزائن اور اس کی سیل کیجئے اور اچھے خاصے ارننگ کیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تھانکس ور وچنگ